بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو مائی اینار بلوگ ایٹس می شمائل آمو یو دین تو جو نیو سبسکرائبر ہیں ان کو میرے چینل پر بلگا اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر کیجئے کیونکہ اس سے آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملے گی تو آج میں بنانے جاری تھی کلیجی تو سوچا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کروں تو یہاں میں نے کلیجی کو واش کر کے رکھ دیا تھا سب سے مشکل کام ہوتا ہے کلیجی کو دھونا صفائی کے ساتھ یہاں میں نے کلیجی کو دھو دیا تھا یہاں میں نے ٹیمارٹر کٹ کر دیا تھے ہاری مرچوں کو ان کو میں پیس لوں گی کسوری میں تھی اس میں ڈلتی ہے اور زیرہ اور سابو دھنیا کالی مرچے اور تیز پتہ بس یہی ہے اس کی سوری سیکریٹ جو ہے ریسیپیاں مسالہ اس کو کہہ لیجیے بس یہی میں نے کو جو کوٹ لیا تھا یہاں میں نے جو ہے وہ آئل کو گرم کر لیا اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی پیاس جب تیل آپ لوگ کا اچھے سے جو ہے وہ گرم ہو جائے اس کے بعد اب اس میں جو ہے وہ ایڈ کی جیگا پیاس ورنہ جو ہے وہ جو آئل کی جو سمیل ہوتی ہے پھر وہ مسالوں میں آتی ہے پھر وہ سالان تھوڑا سو سے خراب ہو جاتا ہے تو جب میرا جو ہے یہ آئل جا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دھویں سے جب اچھے سے گرم ہو گئے تو میں نے اس میں جو ہے وہ ایڈ کر دی تھی پیاس اب میں یہ پیاس کو جو ہے فرائے کروں گی جب تک مجھے فرائے کرنے جب تک وہ جو ہے گولڈن نہ ہو جائے پیاس جننی نہیں چاہیے خیار رکھیں گے کیونکہ اگر آپ لوگوں کی سالان کی کوئی بھی سالان بنا رہے ہو اس کی پیاس اگر جل جائے تو سالان خراب ہو جاتا ہے اور پھر اس میں ایک کڑوہ سا ٹیسٹ آنے لگ جاتا ہے جس سے پھر آپ کا سالان آپ کتنا بھی اچھا کر کے بنانے پھر وہ اچھا نہیں لگتا تو یہاں جو ہے میری پیاس جو ہے وہ فرائے ہو گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکہ ہونے سٹارٹ ہو رہی تھی تو اس سٹیج پہ جو ہے میں لسن ادرک جو ہے اس میں اب شامل کروں گی لسن ادرک شامل کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لوں گی اور میں اس میں تھوڑا سا جو ہے پانی ایڈ کروں گی کیونکہ میری پیاس مزید جو ہے وہ گولڈن نہ ہو کیونکہ اگر اوزید گولڈن ہو جائے تو وہ جل جائے گی تو آپ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں اس میں پانی ہلکا سا ایڈ کر سکتے ہیں اس میں پیاس جو ہے وہ جلتی نہیں ہے جتنی آپ کو چاہیے گولڈن وہ تنی ہی پھر رہتی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا اب میں اس کے اندر شامل کروں گی جو میں نے ٹیمارٹر اور ہڑی مرچوں کی جو میں نے پیوری بنائی تھی اس کو میں نے پیس نہیں آتا یہ مکسٹر جو ہے میں اس میں اب ایڈ کر لوں گی اور اس کو ڈالنے کے بعد میں اس کو جو ہے وہ مکس کروں گی جب یہ میرے اچھے سے جو ہے وہ مکس ہو جائے گا تو میں اس کے اندر پر سارے اپنے سپائسز مسالے وہ ہیں وہ ایڈ کروں گی اس میں ہلدی پاورڈر ہو گیا ہلدی پاورڈر بھی جو ہے میں وہ ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کروں گی اور کٹیری مرچے جو ہوتے ہیں وہ من ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی آپ لوگ اپنے حساب سے بھی مسالے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اپنے حساب سے مسالے ایڈ کیے ہیں اور آخر میں جو ہے میں اس کے اندر دھنیا پوڈر ایڈ کروں گی ہم اس میں سالٹ ابھی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ اگر کلیجی میں ہم نے اس اسٹیج پر نمک ایڈ کر دیا تو ہماری کلیجی سخت ہو جائے گی اور وہ پھر گلتی نہیں ہے یاد رکھی گا جب بھی کلیجی بنائے ہافڈن ہونے کے بعد اس میں سالٹ ایڈ کریں کیونکہ اس سے کلیجی اکڑتی نہیں ہے اور وہ سخت نہیں ہوتی وہ سوفٹ رہتی ہے پھر تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جب میرا مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اب جب تک اس کا تیل جو ہے وہ اپن نہ آئے ببل بننا سٹارٹ نہ ہو تو سمجھ جائے گا کہ آپ کا مسالہ ابھی ڈن نہیں ہوا تو جب یہ اسٹیج آج ہے کہ آپ ببل بننا سٹارٹ ہو جائے تو سمجھ جائے کریں کہ آپ لوگوں کا مسالہ اچھے سے جو ہے وہ مکس ہو گیا اور وہ فرائے ہو گیا یہاں میں مسید اس کو جو ہے وہ چلا رہی ہو ہم میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی کلیجی یہاں جو ہے میں نے کلیجی کو ایڈ کر دیا وہ اچھے سے بھونوں گی کیونکہ کلیجی کی جو ایک سمیل ہوتی ہے کھیک ہوتی ہے پھر وہ بھی اس میں ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پھر میں نے جب بھوننے کے بعد اس کے اندر اب اس کے اندر شامل کیا ہے کسوری میتھی آپ جب بھی کلیجی پہنے اس میں کسوری میتھی کو ضرور ایڈ کیا کریں جب میری ہافڈن کلیجی ہو گئی تو میں نے اس کے اندر سالٹ ایڈ کر دیا ہافڈن ہونے کے بعد پھر میں نے اس کو مکس کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب میرا بچا ہوا جو یہ دھنیا اور کالی مرچے اور زیرہ جو تھا میں نے اس کے اندر اب جو آدھا بچا ہوا تھا وہ میں نے اب ایڈ کر لیا اور کوئی مسائل اس میں میں ایڈ نہیں کروں گی بس یہ سمپل سے مسائلیں گھر کے یہی میں اس کے اندر ایڈ کر کے میں کلیجی بناتی ہوں آپ بھی اس طرح بنایا کریں انشاءاللہ آپ کو بھی بہت اچھا اس کا فیلیور جو ہے وہ پسند آئے گا یہاں دیکھ سکتے ہیں میری گریبی اور میری کلیجی یہ آپ دیکھ لیجی ہیں یہاں میں بھی آپ کو جو ہے اس کلیجی کو جو ہے وہ توڑ کے دکھاؤں گی کہ وہ کتنی سوفٹ ہو گئی یہ دیکھیں کلیجی بلکل سوفٹ ہو گئی کہ میں نے ہلکا سے کسپون گیا اور وہ الگ ہو گئی ایسی ہونے چاہیے کلیجی سخت ہوتی ہے پھر وہ کھانے میں مزا نہیں دیتی ہے اب یہاں میرے ببلز ورنہ سچارٹ ہوگا اس کا مطلب میرا سالن ڈن ہو گیا آخر میں میں اس کے لئے گرم مسالہ ایڈ کر دوں گی اور ڈھکا نہ ڈھک دوں گی یہ میری کلیجی تیار ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں واؤ کتنی یمی لگ رہی ہے آپ اس کے روٹی کے ساتھ کھائیے پرنٹے کے ساتھ سرف کیجئے انشاءاللہ آپ کو میری ریسی بھی ضرور پسند آئے گی ای ہوپ آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ ضرور کیا کیجئے اللہ حافظ